بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اب یہ تجاویز تھی گھر کو باقی رکھنے کے اور اگر یہ عملی نہ ہو اور حالات بہت خراب ہو جائیں اور بات جدائی تک آ جائیں تو پھر اس کے بارے میں آیت نمبر 130 میں فرمایا جا رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ اور اگر وہ دونوں جدہ ہو جائیں یعنی مئی اور بیوی مسالحت نہ کر سکیں اب مل کے زندگی نہیں گزر سکتی اور وہ دونوں جدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو اپنی وسطوں سے بے نیاز کر دے گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ جدائی کے بعد پھر اللہ ان کا اللہ نہیں رہتا اگر اس نہج پہ حالات پہنچ گئے ہیں کہ جدائی کا وقت آ گیا تو پھر پروردگارِ عالم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں کو اپنی وسط میں سے عطا کر دے گا بے نیاز کر دے گا یہ کس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مثلا شوہر بہت ہی بدسلوکی کر رہا ہے اور عورت والے جو ہیں اس سے زبردستی کہہ جا رہے ہیں نہیں تو نے اب تیرا جنازہ ہی آئے گا اس گھر سے اور فلان اس بیچاری کی زندگی برباد کر دی اس شوہر نے مثلا انسانیت سے ہی باہر نکلا ہوا ہے بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں لیکن ادھر سے اس لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے نہیں اب تیرا جنازہ ہی نکلے گا اس بیچاری کو زندہ زندہ یہ بھی ایک شکل ہے زندہ دفن کرنے خود اپنے زندگیوں میں مگن ہے موجے ہو رہی ہے life in joy ہو رہی ہے وہ بیچاری مر رہی ہے پس رہی ہے اسے کہتے ہیں نہیں تمہیں پسنے ہے بھائی ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے تمہارے خاندان کی کیا حیثیت ہے ایک انسان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے تمہیں اپنا خاندان یاد ہے ہمارے خاندان میں یوں نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو تمہارے خاندان غلط ہے پھر نہیں ہوتا تو جب اللہ فرم تو ایسی صورتحال جب آ جائے سلو کی ہر ممکن کوشش کی جائے لیکن اگر بات نہیں بن رہی تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس بیچاری عورت کو وہاں پر ظلم سینے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے خبردارت کو نے طلاق نہیں پھر ایسی خرابیوں ہوتی ہیں کہ جو مثلا گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں انسانوں کو اور بہت سارے ناخوشگوار چیزیں پیش آ جاتے ہیں تو پھر یہ نہ سمجھو کہ اب یہ ہمارے گھر آ جائے گی ہمیں اس کو کھلانا پڑے گا تو فلان بہت سے عجیب و غریب چیزیں بانے بنا لیتے ہیں تو اللہ دونوں کے لیے رزق کی سبیل پیدا کر دے گا اپنی وسعت میں سے وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعَنْ عَلِيمَ اللہ وسعتو والا اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ شوہر وسیلہ تھا اس خاتون کو کھلانے کا اب کوئی وسیلہ نہیں رہے گا پیچھے اگر شوہر جدا ہوگا یہ سب کچھ ان کے لیے جن کا ایمان ہوتا ہے اللہ کی بات ہے وہ کہہ رہے میں دے دوں گا تو پھر دے دے گا وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعَنْ عَلِيمَ اللہ بڑی وسعتو والا حکمت والا جاننے واسعن حکیمہ ماذا رہا چاہتا ہے حکمت والا اب جب کہہ رہے کہ جدا کر دو دیکھیں طلاق اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ منفور اور مبغوظ جس سے خدا کو نفرت ہے وہ چیز لیکن پھر رکھی کیوں ہے اس لئے کہ خدا جانتا ہے کہ بعض حالات ایسے ہو جائیں گے کہ اب ان کا ساتھ رہنا بدتر وہ زیادہ بڑے حرام اس میں ہوں گے لہٰذا اس کام کو جائز قرار دیا کہ پھر ایسے موقع پر جدائی کر دی جائے البتہ پہلے گزر چکا سورہ بقرہ میں بھی اور تقرار ہوا تھا کہ جب جدائی کا موقع بھی آئے تب بھی احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے میاں اور بیوی جدا ہو مرد کچھ نہ کچھ دے دے اس کو مزید لیکن ہمارا جو اسلام ہم نے بنیفیکچر کیا اپنا اس میں تو پتہ نہیں کتنے جگڑے اور ایک دوسرے پہ تومتیں اور کوشش ہوتی ہے کہ تومت لگا کے بھی کچھ دوسرے کا حصہ کھایا جا سکتا ہے اس کا حق خاص طور پہ عورت کا تو وہ مرد کی کوشش ہوتی کہ اس کو ہڑپ کر دی یہ جتنے مرضی نعرے مارتا رہا ہے مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے یہ ایکٹر درامے باز ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے کیونکہ جب اس کا مفاد آتا تو اس کو بھول جاتا دین ویسے رسمیں ادا کرنے میں یہ بڑا دیندار ہے قرآن مجید کی باتیں بڑی واضح اور کلیر ہیں سلوات پڑھئیے اور اگر میاں بیوی دونوں نے الہدگی اختیار کی تو اللہ اپنی وسطوں سے دونوں میں سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اللہ بڑی وسط والا حکمت والا اللہ علیہ العظیم